سعودی عرب نے پاکستان کو کوئی دھمکی نہیں دی سعودی سفارت خانے نے کولا لمپور کانفرنس کی حوالے سے قیاس آرائیوں اور الزمات کی تردید کرتی شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ہم ذاتی مفاد نہیں ملک کے لیے پیچھے ہٹے وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ مسلم امہ متحد ہو کر مسلمانوں کے مسائل پر بات کرے تفصیل اس رپورٹ میں پاک سعودی تعلقات ایسے نہیں کہ دھمکیوں کی زبان استعمال ہو سعودی سفارت خانے کا بیان سامنے آ گیا سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ کولا لمپور سربرا کانفرنس میں شرکت کے معاملے پر کوئی دھمکی نہیں دی گئی سعودی عرب ہمیشہ دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے دونوں ممالک میں علاقائی عالمی اور امت مسلمہ کے معاملات پر اتفاقے رائے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں حکومت نے ملک اور امہ کے مفاد میں فیصلہ کیا دفتر خارجہ کا گزشتہ روز کہنا تھا کہ پاکستان بڑے مسلم ممالک کے تحفظات کے باعث کولا لمپور سمٹ میں شریک نہیں ہوا اس سے قبل ترک اخبار نے رجب طیب اردوان کا یہ بیان شائع کر کے حلچل مچا دی تھی کہ سعودی عرب نے کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے لئے پاکستان پر دباؤ ڈالا پرویز مشرف کے خلاف آنٹیکل چھے کا مقدمہ دائر کرنے والی لیگی خیادت نے مشرف کی سزا کے معاملے پر خلاف توقع چپ ساتھ لی نواز شریف پرویز مشرف کو سزا دلانے کے سب سے بڑے حامی تھے مشرف کو کٹہرے میں دیکھنا چاہتے تھے بلائیں آپ مشرف کو مشرف کے باقی لوگوں کو بلائیں اور نیشنل اسیمبلی کے کٹہرے میں کھنا کریں پرویز مشرف ملک سے چلے گئے تو نواز شریف نے عدالتی نظام پر دہائی دے ڈالی آپ دیکھو ڈکٹیٹر حکومت کر کے کیسے باہر باگ کیا میری کمر میں درد ہوتی ہے قائل ہوا جو نہ ہونے کے برابر ہے اس ملک کے اندر کوئی عدالت ہے جو ایسے ڈکٹیٹروں کو سزا دے سکے نواز شریف اپنے خلاف پانامہ کیس کو بھی مشرف کے خلاف مقدمے کا نتیجہ قرار دیتے تھے میرے خلاف جھوٹے بے بنیاد من گھڑت اور خود ساختہ مقدمات کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سر جھکا کے نوکری کرنے سے انکار کر دیا میں نے مشرف کے خلاف مقدمہ نہ بنانے سے انکار کر دیا لیکن جب پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے صدا موت سنا دی تو لیگی خیادت کو جیسے چپ لگ گئی لندن میں حسین نواز نے غیر رسمی گفتگو میں کہا نواز شریف کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے نواز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے شہباز شریف سے سوال ہوا تو انہوں نے تفسرے سے انکار کر دیا کہا تفسیلی فیصلہ پڑھ کر بات کریں گے مریم نواز بھی پرویز مشرف پر خوب تنقید کرتی تھی لیکن مشرف کو سزا پر مریم نواز کا بھی کوئی بیان یا ٹویٹ سامنے نہیں آیا نون لیگی قیادت کی معنی خیز خاموشی سوالوں کو جنم دے رہی ہے پسے پردہ معاملات کا کچھ اشارہ تو سینیٹر پرویز رشید بھی دے چکے ہیں سیاست میں اتیاد کرنی چاہیے خاص طور پر مسلم لیگ نون کو زیادہ اتیاد کرنی چاہیے اس لیے کہ ہمارے ساتھ بہت اتیاد کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب شہباز شریف سے متعلق اچھی خبر آنے والی ہے شیخ رشید احمد نے نئی پیج گوئی کرتی ہے اچھی خبر آنے والی ہے آپ کو شباز شریف میں لاہور کے میڈیا کو کہتا تھا کہ وہ میری پارٹی کا آدمی ہے کبھی مشرف کے خلاف زبان نہیں کھولے گا نہیں کھولے گا عمران خان نے پوری کوشش کی کہ اعتصاب ہو اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے اور رہے گا کہ نواز شریف باہر چلے گئے والاول بھٹو زرداری اگر پری بارگین نہیں کریں گے تو مریم نواز شریف کی طرح وہ بھی سیاست سے کیک آؤٹ ہو جائیں گے عدلیہ بھی پاکستان کا ایک اہم رکن ہے اہم ستون ہے اسی طرح پاک فوج بھی پاکستان کا ایک اہم ستون ہے اور یہ دونوں ستون آپس میں ٹکرائیں گے نہیں کرپشن غداری کے مترادف ہے میں مشرف کو غدار نہیں سمجھتا بیٹری آٹ پاکستان نہیں سمجھتا وزارت قانون نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کے جج جسٹس وقار احمد سیٹ کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی تردید کر دی ہے ترجمان وزارت قانون نے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹ کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل کو ریفرنس بھیجنے کے سلسلے میں تحقیق کا عمل جاری ہے ابھی تک جسٹس وقار احمد سیٹ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھیجا نیب نے جالی اکاؤنٹس کیس میں بلاول بھٹو کا بیان حقائق کے منافع قرار دے دیا ہے چوبیس دسمبر کو نیب راول پنڈے میں حاضر ہونے کا فرمان جاری کر دیا گیا بلاول بھٹو دو ہزار گیارہ میں زرداری گروپ کے سی ای او تھے یہ وہی گروپ ہے جس نے دو ہزار گیارہ میں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ معاہدہ کیا بلکل ایک ارب بائیس کروڑ روپے زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے تھے نیب ذرائقہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اس وقت پاکستان میں ہی تھے اور آڈٹ اکاؤنٹس پر ان کے دستخط بھی ہیں اور بلاول نے ایک تیر سے کئی نشانے لگا دیئے حکومت نیب اور پرویز مشرف پر لفظی تیر چلا دیئے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا جب سے ستائیس دسمبر کو راول پنڈی میں جلسے کا اعلان کیا ہے حکومت ڈری ہوئی ہے نیب سے نوٹس آنا شروع ہو گئے ہیں جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکت نے نئے چیف جسٹس سے حلف لیا ہے وزیر آزم اور آرمی چیف سمیں تینوں مسلح فاش کے سربراہان نے حلف برداری کی تقریم میں شرکت کی چیف جسٹس کو منصب سبھالنے پر مبارک بات دی جسٹس گلزار احمد نے ستائیسوے چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھال لیا ایوان صدر میں تقریب حلف برداری صدر مملکت نے حلف لیا تقریب میں وزیر آزم امران خان تینوں مسلح فاش کے سربراہان ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز اور وفاقی کابینہ کی ارکان کی شرکت ایوان صدر میں وزیر آزم چیرمن جوائنٹ چیف صاف سٹاف کومیٹی جنرل ندیم رضا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے علاوہ ائر فورس اور پاک بہلیہ کے سربراہان کی چیف جسٹس سے رسمی ملاقاتیں بھی ہوئیں چیف جسٹس حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ پہنچے تو عدالتی عملے اور افسران کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ویلکم بیک کرکٹ کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے پاکستان کی کراچی ٹیسٹ میں شرلنکا کے خلاف پوزیشن مضبوط ہو گئی کریئر کے پہلے ٹیسٹ میں ورلڈ ریکارڈ دوسرے ٹیسٹ میچ میں قومی ریکارڈ اوپنر عابید علی پہلے دو ٹیسٹ میچز میں سینچریاں بنانے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں سن میں گیس بہران زور پکڑ گیا ہے چار دن بعد کھلنے والے سینجی سٹیشنز گیس پریشر میں کمی کے بائیس دوبارہ بن کر دیے گئے ہیں رہائش اور سنتی علاقوں میں بھی گیس کا کم پریشر مسلسل پریشانی کا بائیس بن گیا ہے سلمان احمد کی رپورٹ دیکھئے گیس بہران نے عوام کی چیخیں نکال دی لکڑیوں پر کھانا پکانے کا دور لوٹ آیا بھیم پورا برف خانے کے قریب رہائشی علاقے میں دس دن سے گیس نہیں ریلوے اور موڈل کالونی سمیت مطاعت دید رہائشی علاقوں میں بھی چول ہیٹ تھنڈے پڑے ہیں سندھ بھر میں گیس بہران نے زندگی کا پہیہ بھی چیم کر رکھا ہے ایک یاسی گھنٹوں بعد بحال ہونے والی سی این جی کی سپلائے پھر اکیس گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی امت نے تو ہمارے ساتھ صحیح کام کیا ہوئے سی این جی بند کی ہوئی آٹھ اٹھ دن دو دو دن چار چار دن ایک زمانے میں لائنیں لگا کرتی تھی تو وہ پرانا دور یاد آ رہا ہے ابھی تو شروعات ہیں سردی جب اپنے جوبن پر آئے گی تو گیس شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کیمرمن محسن علی اور ساتھی ریپورٹر اشرف خان کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی پاکستان نے سارفین کا ڈیٹا چوری کرنے کے معاملے کی ویٹس ایپ انتظامیوں سے وضاحت مانگ لی ہے متاثر ہونے والے پاکستانی سارفین اسرائیلی آئی ٹی کامپنی نے این ایس او نے ویرس کے ذریعے پاکستان سمیت بیس ممالک کے چودہ سو سے زائد اسکری اور سیویلین حکام کا ویٹس ایپ ڈیٹا چوری کیا پاکستان کی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے حکام کو ویٹس ایپ پر سرکاری دستویزات شیئر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور بلٹن کے آخر میں پشاور میں رنگ آ رنگ فیشن شو سجائے گیا ساتھ بین اویس کے رپورٹ میں آپ بھی دیکھئے پشاور میں مارلز کی ایڈائیں لشکاریں مارتے اور کوسک ازا کے رنگ بھی کھیتے دیزہ زیب ملبوسات پہن کر مارلز ہوئی جلوہ گر اور فیشن شو میں آئے شرکا سے خوب دارت سمیٹی محصم سرما کے لیے دلکش رنگوں کے امتزاج سے تیار کردہ ڈیزائن خواتین کو خوب بہائے پشاور میں اور بھی زیادہ اچھے ڈیزائن ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا موکہ ہے بہت بڑا فلیٹ آم ہے تو اس طرح کے موکے ان کو دینے چاہیے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور کانفیڈنس ان کا بہت ہائی تھا اور یہاں پہ جن کے ڈریسز تھی وہ بہت کمال کے تھے فیشن شو میں خیبر پختنخواہ کے پانچ مشہور ڈیزائنرز نے اپنے تخلیق کردہ ملبوسات کو پیش کیا کیمرامین اسد علی کے ساتھ ساتھ بین اویس سما پشاور اسی کے ساتھ کے بولٹن اپنے احتدام کو پہنچا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما